بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجم الہمدللہ میں خیرے سے ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے تو ویورز آج کا دن بڑا خاص ہے اور میرے لئے ایک تو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج جو ہے ٹیچرز ڈے ہے آج پانچ اکتوبر ہے اور پانچ اکتوبر کو ٹیچرز ڈے ہوتا ہے اسلام میں اسلام ٹیچرز ڈے بھی اس کو کہتے ہیں اور اس آئیوں میں اس ساتھ دا بھی کہتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو آپ سب میں سے جو میرے ویورز میں سے ٹیچرز ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے ویورز ہیں اور وہ ٹیچرز بھی ہیں تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی ٹیٹرز ڈے آپ کو آج کا دن بہت بہت ممارک اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آپ اسی طرح سے اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے رہیں تو آج کے دن میں اپنے اساتذہ کا ذکر نہ کروں تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ پہلے بلکہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ بیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ فرنٹ کیمرہ ہے تو اٹھا نظر آ رہا ہے باہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں گورنمنٹ ہائی سکول ٹی بی عزت لکھا ہو ہے یہ وہ سکول ہے یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آگاز کیا یہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے اور یہاں سے بہت ساری یادیں وابستیں ہیں کیونکہ وہ جو گیارہ سال ہوتے ہیں ابتدائی کیونکہ نرسری سے لے کر پھر میٹرک تک وہ والی زندگی کے بہت ہی قیمتی سال ہوتے ہیں اسی کے اندر ہی جس نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور جس نے بگڑنا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے الحمدللہ اس درسگاہ میں بہت اچھا وقت گزرا اور ہمارے جو پیارے آساتذہ تھے ان کے میں میں نام بھی ابھی لے کر آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور جنہوں نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور ان کے لئے ہر وقت ہی دل سے دعا نکلتی ہے انہ سازہ کرام کے لئے اور ان کے نام میں ابھی لیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں نرسری کلاس میں پڑھایا استاد رشید احمد شاہ صاحب ہیں وہ ان کا گھر بھی سکول کے سامنے ہے ابھی بلکہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئے ہیں اس کے بعد ہمیں کلاس 1, 2 اور 3 میں استاد ملک سردار احمد صاحب نے پڑھایا وہ اب بھی ماشاء اللہ اس سکول میں موجود ہیں اور اس کے بعد ہمیں جب ہم 4, 5 میں گئے تو استاد رمضان شاہ صاحب نے پڑھایا الحمدللہ وہ بھی ابھی حیات ہیں اور وہ بھی ہمارے ہمسائے بھی ہیں مطلب ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ان سے بھی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جناب جب ہم آگے میڈل سیکشن میں گئے تو ہمارے عورت مہمہ میں نئے استاد ملے مطلب میڈل سیکشن میں استاد عاشق بھٹا صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں استاد علامہ فیض احمد صاحب فیض احمد صاحب چشتی وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے محمد انور صاحب وہ ہمیں سائنس اور میچ پڑھاتے تھے میڈل اور ہائی میں تو اس کے علاوہ وہ بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں تا فرمائے دیروں اور ابھی اسی سکول میں ابھی تک وہ اسی سکول میں اور اس کے علاوہ سر محمد صادق صاحب تھے وہ ہتھیجی والی سائٹ سے آتے تھے ہتھیجی اور جھانگڑا والی سائٹ سے آتے تھے وہ بھی الحمدللہ ابھی تک ہیں سر عبدالغفور صاحب ہوتے تھے سر عبدالغف صاحب ہوتے تھے اور ایک ہمارے پرائیویٹ سر رکھے ہوئے تھے سر ریاض احمد صاحب وہ بھی ہمارے ہمسائیں ہیں ایک دو کلومیٹر دور ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ سر غلام مجدہ بھٹی صاحب تھے سر حبیب الرحمان صاحب تھے اور یہ تھے سکول کے اسادزہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور اس کے بعد جب ہم کالج میں گئے تو کالج میں جناب فرسٹ یر سیکنڈ یر میں جو ہمارے ٹیچر تھے سب سے پہلے سر مظفر علی صاحب 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 انہوں نے ہمیں انگلیش پڑھائی سر وزیر احمد ملک صاحب انہوں نے ہمیں شارٹ ہینڈ پڑھائی سر جاوید اختر صاحب انہوں نے ہمیں کمپیوٹر پڑھایا اور سر نوید وٹو صاحب انہوں نے ہمیں اکاؤنٹنگ پڑھائی سر محمد نواز عالمگیر صاحب انہوں نے ہمیں اکاؤنٹنگ پڑھائی سر نواز عالمگیر صاحب کچھ دن پہلے ہی دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی محفرت فرمائے اس کے علاوہ ایک ہوتے تھے سر سر عبدالباسد شکرانی صاحب وہ الحمدلہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ اور سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے ہمیں اکنومکس پڑھائی اس کے علاوہ سر جاوید اقبال صاحب ہوتے تھے انہوں نے بھی ہمیں اکاؤنٹنگ ہی پڑھائی تھی اور پھر جب گریجوشن میں گئے بی کوم میں گئے سر نواز عبدالباسد شکرانی صاحب نے پھر اکاؤنٹنگ پڑھائی راو محمد عارف صاحب انہوں نے ہمیں انکم ٹیکس پڑھائی سر جافر صاحب انہوں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ اور ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھائی اور وہاں پہ ایک میم ہوتی تھی میم رابیہ بشیر انہوں نے کمپیوٹر پڑھائیا تھا میم سائمہ ہوتی تھی وہ انہوں نے ہمیں انگلیش پڑھائی تھی اس کے علاوہ جو تھے سر ازر شفیق صاحب انہوں نے ہمیں کمپیوٹر پڑھائیا اور سر میاستر ڈیوال پیز سر رشید حمد صاحب ملک رشید حمد صاحب انہوں نے ہمیں اکنامکس پڑھائی اور سر شاہد اکباد صاحب انہوں نے ہمیں بزنس کمیونکیشن سکیل پڑھائی اس کے علاوہ سر سر آمیر اسماعیل صاحب انہوں نے ہمیں مارکیٹنگ پڑھائی سر عبداللہ انہوں نے بھی ہمیں مارکیٹنگ پڑھائی اور سر نوید صاحب نے پھر دوبارہ ماسٹرز لیول میں ہمیں پھیل جائے وہ بزنس منیجمنٹ پڑھائی سر زاہد صاحب انہوں نے ہمیں فائنانس پڑھائی تو اس طرح یہ ماسٹر لیول تک کے ٹیچر ہیں اس کے بعد جب ابھی حالی میں امفل کیا ہے امفل میں ہمارے بہت اچھے استاد صاحب تھے سر عمران صاحب اور سر عبد صاحب سر ممتاز قازمی صاحب اور میم تھیں میم کا نام ذہن سے نکل گیا ہے ایچوڈی تھی میم کہتے تھے ہاں میم خان مس خان کہتے تھے اب نام مجھے ذہن میں نہیں آیا کیونکہ زیادہ مس خان کے نام سے مشہور ہیں وہ تھی اور ان کے علاوہ سر عویس تارک سر عمر فاروق اور سر احمد فواد صاحب اور ڈاکٹر اختر صاحب تو یہ وہ تمام ہمارے ٹیچرز تھے جنہوں نے ہمیں امفل میں پڑھایا ہے تو جناب آج کی ویڈیو تھوڑی سے لنگت ہی ہو گیا لیکن کیا ہے کہ آج کی ویڈیو بنانا ضروری تھی جتنے بھی میں نے اپنے اسادزہ کا نام لیا ہے ان سب اسادزہ کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ان کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں اور نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو میں آپ کے توسط سے ان تک سلام اپنا پہنچانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آباد رکھے ان میں سے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھیروں خوشی عطا فرمائے ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور جو ان میں سے دنیا میں سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اس کے بعد اب میں بتاؤں گا کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں تو مجھے اب جب سے ٹیچر بنے ہیں تو ٹیچر کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے جب بچہ خود پڑھتا ہوتا ہے اس وقت ٹیچر کی ویلیو کا اتنا نہیں پتہ چلتا ہے جب آگے بڑا ہو جاتا ہے جب پروفیشنل لائف میں جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیچر ہمارے لئے کیا سوچتے تھے اور ہمارے لئے کتنی محنت کرتے تھے تو آج ہمارے بھی سکول میں ٹیچرز ڈے کا پروگرام ہوا تھا اس وقت میں اس کی جو وہ ویڈیو تھی وہ نہیں بنا پایا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا لیکن کچھ بچوں نے ہمیں گفٹ دیا ٹیچرز کو مطلب گفٹ سمجھ لیں کارڈ سمجھ لیں ویشنگ کارڈ ہیں وہ میں ساتھ ان میں سے تھے تو بہت سارے ان میں سے جو چند مجھے مطلب بہت زیادہ پسند آئے ہیں بہت زیادہ اچھے لگے ہیں وہ میں لے آئے ہیں اپنے ساتھ وہ گھر چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں راستے میں ہوں گھر نہیں گیا گھر ساتھ یہ بلکل تھوڑا سا ادھر ہے تو ابھی گھر چلتا ہوں اور آپ کو اپنے گفٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا کارڈ جو ہے کیا لکھا ہے ہیپی ٹیچرز ڈے یو آر دہ بیسٹ ٹیچر ان در ورڈ تینک جو سو مچ اور یہ دیکھیں یہ اس طرح اوپن ہو جاتا ہے اچھا ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ دیکھیں یہ سناولہ جب سناولہ آئے تو رانہ سناولہ کا ذہن نام پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ رہتا ہے یہ سناولہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے سکس کلاس کا یہ اس نے دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہینڈ میڈ ہے خود ہی بنائی ہے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے یہ پتہ ہے وہ پودے ہیں ہمارے سکول میں اس کا پتہ استعمال کی ہے یہ دیکھیں بلکل سینری کی طرح لگتا ہے بلکل بلکہ یہ لٹکانے کے لئے ساتھ میں دھاگا بھی لگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے باکس یہ عدیل شاہ محمد اور منیر شبیر نے دیا ہے تو یہ باکس ہے اس کو دیکھتے ہیں کھولتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوا اور یہ دیکھیں یہ کیک بنا ہوا ایک ٹائپ کا اور ہیپی ٹیچرز ڈی اس کے اوپر لکھا ہے اور جو سب سے زیادہ مجھے پساند آیا نا کارڈ وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بہت ہی محنت کی گئی ہے یہ میری سٹوڈنٹ ہے اس نے دیا ہے سیمن کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور نام میں نہیں لوں گا چونکہ نام لینا اچھی بات نہیں ہوتی یہ دیکھیں کتنی محنت سے یہ کارٹ کارٹ کے پھول اور اس کو پیسٹ کیا گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور میں اس کو لگاؤں گا اپنے گھر میں بہت کیا رہا ہے اس کو سیو کرے کے لکھنا ہے ماشاءاللہ